ایشو کے اوپر پرائیم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ سے رجوع کیا ہے تاکہ ہم ایز ای پارلیمنٹرین اس بات پر سوچیں بیٹھ کر کہ آنے والا پاکستان کا فیوچر پارلیمنٹ کیسا دینا چاہتی ہے تو بہت سی چیزیں ان کی بہتر تھی اب جس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کی جبلی کے فنکشنز پر ہم کر رہے ہیں اس آئین کو بنانے والے شہیز ظلفکاری بھٹو صاحب اور اس دور کے سیاسی لیڈران نے اسی ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ایک دستاویز بنائی کہ پاکستان کا سسٹم اس سسٹم کو کس طرح چلنا چاہیے اور بدقسمت یہ ہے کہ جس نے آئین بنایا اس کو پاکستان کی عدالتوں نے قتل کر دیا یہ اس سسٹم کی بدقسمتی ہے اور وہی عدالتیں آج بھی اپنی اس غلطی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں اور مسلسل اس قسم کے اور بھی کام ہوتے رہے لیکن یہ ایک فطرت ہی بات ہے کہ کوفے کی عدالت کے اس دور کے قاضی نے کہا تھا کہ مولا حسین کیونکہ حکمران سے لڑے اس لئے ان کو شہید کیا جائے انہیں قتل کیا جائے فتوہ دیا تھا تو عدالتوں کا یہی سسٹم رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں خود وکیل ہوں اس پائنٹ آئیوی سے میں سوچتی ہوں کہ ہماری عدالتوں کے اوپر ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں بہت زیادہ شکایتیں ہیں جس طرح سلاودین بھائی صاحب نے جس طرح دوسرے ہمارے ساتھیوں نے عدالت کے سسٹم پر بات کی تھی کہ عام آدمی کیونکہ میں وکیل ہوں اس پائنٹ سے میں سوچتی ہوں کہ میں ایک کیس کے لئے مجھے کتنا عدالتوں کے چکر کٹنے پڑتے ہیں اپنے کلائنٹ کو لے کر تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا بیل نہیں ملتی چھوٹے سے کیس کے اوپر آپ کی فائلوں پر کے نیچے پئیے لگتے ہیں کرپشن ٹو مچ ہے عدالتی سسٹم کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو عدالت کی کرسیوں پر جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے ہمارے ججز کیا ان کو نظر نہیں آتی ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک عدالت ایک کی کیس میں دو فیصلے کر رہی ہے ہمارے آئین نے کہا کہ آپ ووٹ دے لیکن آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا آپ کی سیٹ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اسی کیس پر ایک عدالت کہتی ہے نہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نہ آپ یہ عجیب قسم کا مزاق ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا جو پارٹی کا جو لیڈر ہے ہی ہیز ای رائٹ کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ کا نام وہ الیکشن کمیشن میں بھیج کر آپ کو ڈی سیٹ کر دے اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں کسی اور کیس میں کہا جاتا ہے کہ پارلیامنٹرین پارلیامنٹ کے اندر آپ کا جو پارلیامنٹی لیڈر ہوگا مزاق نہیں ہے پاکستان کی اس عدالتوں نے کس طرح کا مزاق اڑایا ہے کہ اب ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں اس ملک میں ہمیں کبھی بھی یاد نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کا چیف آف آریمی سٹاف کون ہے یا ہمیں کبھی بھی کسی نے ہم نے بودھر ہی نہیں کیا کہ پاکستان کا چیف جسس اس وقت کون ہے ایسا کیا ہو گیا ایسے کیا فیصلے ہو گئے کہ اب بچے بچے کو پتا ہے ہمارے کہ چیف جسس پاکستان کیا کر رہا ہے چیف آف آریمی سٹاف کیا کر رہا ہے کیوں اس طرح آپ کو انہوں نے ایک مزاق کا ایک کریکٹر بنا دیا ہے کہ آپ کا گلی گلی میں کچھے کچھے میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے آپ کے فیصلے بولنے چاہیے تھے آپ نہیں بولا کریں آپ کھڑے ہو کر میں نے یہ دیکھا اپنی میں 93 سے وکیل ہوں عدالتوں میں جا کے کھڑے ہوتے تھے ہم نے نہیں کمنٹس سنے ججوں کے بیسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب جج کیا فیصلہ کرنے والا ہے جب فیصلہ آتا تھا وہ ہمارے ہاتھ میں آتا تھا ایسے ہی تھا لیکن اب کوٹ میں ججز بول رہے ہوتے ہیں ٹریکرز ٹی وی پہ آتے ہیں پتہ پڑ جاتا ہے ٹھیلے بیچنے والے کو کہ اب کیا فیصلہ ہونے والا ہے تو کیا ہے کیا مزاق ہے اس دور کے سوری ٹو سے اس دور کے کازیوں کے لیے حضرت یاکب کے دور کے کیا کہتے ہیں گدر کہتے ہیں بگھر کہتے ہیں بگھر ہمارے اردو میں بگھر کو کیا کہتے ہیں بھیڑیا اس دور کے بھیڑیے نے بھی پنہ مانگی تھی جب انہیں کا بتایا گیا تھا کہ بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو کھا لیا ہے تو حضرت یاکب نے بلایا تھا بھیڑیوں کو کہ میں آپ میں نبی ہوں اور تم بتاؤ تم نے ایک نبی کو کیسے کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کھایا اس کے بھائیوں نے یہ کیا ہے تو کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہیں چودہ صدی کا کازی بنا دوں گا تو انہوں نے کہا تھا ہم پنہ مانگتے ہیں اس چیز سے اب ہم بھیڑیے چی کے ہیں what is this ہم یہ یہ سسٹم ہم نہیں چاہ رہے تھے قائد اعظم بیریسٹر صاحب تھے اس نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا بھٹو صاحب بیریسٹر تھے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آئین بناتا ہوں پھر اسی آئین کو تم لپیٹ کے رکھ دینا اور مجھے سولی پہ چار دینا اور پھر جب ہم پیپس پارٹی گئی کوٹوم کے اندر فیصلہ کرو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے عدالتی قتل ہوا ہے اب تک فائلوں میں پڑا ہوا ہے کچھ ہوئی نہیں رہا لیکن ایک آدمی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے جج کہتے ہیں نہیں آؤ بھئی ہم خود چل کے آتے ہیں آپ کے پاس ہم نے آپ کو بیل دینی ہے بیٹھ کر آپ تکلیف مت کریں ہم اٹھ کے آ جاتے آپ کہیں تو ہم آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے یہ دورہ نظام میں بھی اس پارٹی کا ایک حصہ تھی جب ہم نے نعرہ لگایا تھا مینارے پاکستان پر ایک نہیں دو پاکستان تو میں بڑی خوش ہوئی تھی چلو سسٹم ایک آ جائے گا ایک نہیں دو پاکستان اب تو یہاں پہ چار چار پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے یہاں پر یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملکی عدالتوں نے کیوں پارلیمنٹ کا مزاک ہو رہا ہے یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اس کو طاقتور ہونا چاہیے اسے سپریم ہونا چاہیے اور جب آپ کہتے ہو کہ پرائیمنٹ کوئی کیبینٹ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کیسے فیصلہ کرتے ہو اکیلے اکیلے اکیلہ آدمی تو ہوا سے باگتا بھی ہو سکتا ہے اکیلہ آدمی کو کوئی منٹل پرابلم بھی ہو سکتا ہے اکیلے آدمی کو کوئی نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے کم سے کم پانچ ججوں کو تو اپنے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر لے یہاں پر جب فیصلہ آتا ہے تو چار جج ایک طرف تین جج ایک طرف بوٹو صاحب کے لیے بھی ایسے ہی فیصلہ آیا تھا پھر کیوں پاس ہی لگا دی اس کو میں اس پارلیمنٹ کی عزت کے لیے لڑی ہوں ایٹی سکس ہے بینظیب بوٹو صاحبہ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جیسی بھی پارلیمنٹیں یہ سسٹم چلنا چاہیے یہ چھانی ہے چھنی ہے اس میں چھلتے چھلتے آخر ایک صاف ستھرا سسٹم آ جائے گا لیکن ان لوگوں نے ہمیں خراب کرنے کی کوشش کیے ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کیے ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فیصلے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے یہ اسٹے دے دیتے ہیں یہ کرپشن میں ان لوگوں کو اسٹے دے دیتے ہیں کیوں بھئیہ دیتے ہو آپ اسٹے ادھر کہتے ہو کہ سسٹم لے کر آؤ تو کیوں اسٹے دیتے ہیں آپ اتنے پئیے لگ جاتے ہیں کیا فائلوں کے اندر میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی اور میری والی آنے والی نسل بھی اس پاکستان کی اس سسٹم کو پسند نہیں کرے گی تو اس لیے ہم پرائم منسٹر صاحب کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ ایسا سسٹم ایسا آئین ایسا قانون بنا کے لے کر پارلیمنٹ کے اندر آئیں جس میں حق اور سچ کی بات ہوتی ہو جس میں غریب کا سستہ انصاف بھائی نے کہا نا سلاودی نے کہ سستہ انصاف سستہ انصاف صرف ایک ہی وکیل ہے جو بائیس کورٹوں میں سستہ انصاف لے لیتا ہے اور یہاں پہ لوگ وکیلوں پہ وکیل لیتے رہے مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب کہتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا گیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس رات عید کی رات پر فریال ٹالپور کو بازوں سے کھینچ کر ہاسپٹل سے لے کے گیا کیا یہ وائلیشن نہیں تھی جبکہ عدالت نے اسے پرمیشن دیوی تھی کہ وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں ہو کیا وائلیشن یہ نہیں تھی کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے ملنے جاتی ہے اور اسے وہ ہی پہ ارسٹ کر دیتے کیا یہ وائلیشن نہیں تھی ہیومن رائٹس کی میں صدر پاکستان سے بھی کہتی ہوں خدا کے واسطے اس عہدوں کو شرمدہ مت کریں یہ عہدہ بڑے دعاوں سے ملتا ہے اس کو اتنا شرمدہ مت کریں کہ ہمیں بھی یہ کہنا پڑے کہ ہم نے آپ کو صدر بنانے میں ووٹ دیا تھا اور ہم شرمدہ ہیں تو میں اس پارلیمنٹ کو بااختیار کروانے کے لیے ہم نے گالیاں برداشت کی وہ لوگ پارلیمنٹ کو توڑنا چاہتے تھے ہم کھڑے رہے بیس بائیس لوگ کھڑے رہے ہم نے گالیاں برداشت کی اپنی اتنی توہین ہماری کی گئی لیکن ہم نے کہا یہ پارلیمنٹ چلنی چاہیے تو ہم اس پارلیمنٹ کو اسٹرونگ کرنے کے لیے پرائیم منسٹر صاحب کے اس اقدام کو کابینا کے ایک سے اقدام کو جو بھی آئے گا فیصلہ جو بھی آئین آئے گا جو بھی قانون آئے گا ہم اس کو بالکل سپورٹ کریں گے